پاکستان ورسیز نیوزلینڈ تیس ایٹی ٹوئنٹی کے بعد کمران اکمل نے آج تھپلوں کی بارش کر دی اور کہا کہ یہ ایسے ڈیسیزن بہت ہی غلط ڈیسیزن ہے کمران اکمل جو پاکستان کی وکیٹ کیپر ہے انہوں نے بتایا کہ جسر پرفارمس اگین نیوزلینڈ تھی وہ بہت ہی گندی تھی پاکستان کو اپنی سٹریٹیجی پہ اور اپنے مائنسیٹ اور اپنی لڑکوں پہ کام کرنا پڑے گا اور انہوں نے کہا کہ پاکستان ٹی میں وہ اسے بلینڈر مارے اور کمران اکمل نے بابر آزم کو بھی آرے ہاتھوں لیا اور کہا کہ ان کو ایسے نانسنس جو سٹیپس ہیں وہ نہیں لینے چاہیے اور پھر جیسیزن نہ لے اگر یہی ٹیم پاکستان کی بیٹی نیوزلینڈ کھلنے دی ہوتی تو نیوزلینڈ ان کو تینوں میٹس مار چکا ہوتا اور اسی طرح انہوں نے بولا کہ اکٹالیس سال کے اتخار احمد کی جو بیٹنگ پوزیشن ہے اس کو بابر چین مت کریں ان کو ایک ہی پوزیشن میں کھلایا جائے اور اتخار احمد روزانہ ایسی بیٹنگ پرفارمس نہیں دکھائیں گے اور ان کو ایک پر میٹس پوزیشن چاہیے اور وہ ان کو اسی طرح ہر میچ کی کلوس میں نہیں لے کے جا سکتے اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کا اپنے جو دیسیزن ہے اور جو سیلیکشن ہے ان کو دیکھنا پڑے گا اس پر کام کرنا پڑے گا اور اسی طرح گرم بات کرے میچ ٹری کی جس میں نیوزیلینڈ نے ٹاؤس جیت کے ون سیسٹری رن بنائے تھے فائیو وکیٹ کے لاؤس پہ اور پاکستان یہ میچ ہار گیا تھا پانچ رن سے تو ان کو اپنی بیٹنگ لائن اپ اور بالنگ لائن اپ کے یہ ایکسپریمنٹ نہیں کرنے پڑیں گے اور ان کو جو ان کی پینگ لیون ہے وہ تف کھلا کے اور اس سیریز کو اپنے نام کرنا پڑے گا اور ان کو جوانا پڑے گا